احسان اللہ وقا سب موجود ہیں نائب صدر ہے الخدمت فاؤمڈیشن کے ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں تائنکی ویریمت سر بہت شکریہ میں ضرور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ جب بھی الخدمت والے ہمارے پاس آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے اور ہم نے زلزلے کا عجب کر کیا سہیچا جس طرح سے وہ زلزلہ تھا آئی ریمیبر کہ میں سکول میں تھی اور میں نے تب وہ چیزیں جو چیز سوچی تھی سنی تھی اور جو دیکھی تھی وہ بڑا ایک خوفناک قسم کا منظر تھا ظاہرہ آپ کی ٹیمز نے وہاں پہ آپریشنز میں حصہ لیا تھا ریسکیو میں لیا تھا میں تھوڑا سے بتائیں کہ اتنی بڑی پیمانے کے اوپر تباہی ہونا اور ایسی بھی قدرتی آفت سے ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد فرمایا مجھے اس زلزلے میں سوشل ورک کرنے کا موقع ملا اور اس کے بعد یہ سلاب آیا دوہزار دس میں اس میں بھی ہم مصروف رہے اس کے بعد دوہزار بائیس کے سلاب میں بھی ہم نے کام کیا لیکن جو تباہی میں نے اس زلزلے میں دیکھی ہے اس کا کوئی معادنہ بعد والی کسی آفات سے نہیں کیا جا سکتا میں اس وقت نے خدمہ فورڈ نیچن کا سیکٹری جنرل تھا ہمیں رمضان کا مہینہ تھا صبح صبح پتا چلا کہ جی اس طرح زلزلہ آیا ہے لیکن ہمیں جو اطلاعات مل رہی تھی وہ یہ تھی کہ بہت تباہی ہوئی ہے اسی دن اس وقت کے جو وزیر داخلہ صاحب تھے ان کا ایک بیان آگیا کہ ایسے بس چھوٹا موٹا یہ ہے کوئی ایسی فکر مندی کی بات نہیں ہے لیکن دوپیر تک یہ سامنے آ چکا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور ازاد کشمیر کا ڈسٹرک باغ ڈسٹرک راولا کوٹ ڈسٹرک مظفرگرڈ اس کے بعد بالا کوٹ کا علاقہ پھر مانسیرہ کا علاقہ پھر بٹکرام کا علاقہ پھر اس کے ساتھ کے پی کے کا جو ہے وہ شانگلہ کا علاقہ یہ سارے بری طرح متاثر ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ باغ اور راولا کوٹ اور مانسیرہ اس علاقے میں اور ساتھ ہی بالا کوٹ میں بالا کوٹ میں صرف ایک بلڈنگ سلامت رہی تھی باقی ہنڈرڈ پرسنل سارے کے سارے گھر جو ہے وہ بلیاں میٹ ہو گئے تھے یہ ہاتھ سارے کے سارے صفحہ سے بٹ گئے اور سب سے زیادہ جو بڑی ٹریجڈی تھی کہ یہ سکول کا ٹائم تھا بچے سکولوں میں گئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے اور اچانک ان کے اوپر جب ززلہ آتا ہے تو بہت سارے بڑے بڑے پتھر جو پہاڑوں میں ٹکے ہوئے ہوتے ہیں یہ کہ اپنے ان کی سیٹلمنٹ ہوئی ہوتی ہے ززلے کی وجہ سے وہ ہل جاتے ہیں اور وہ اوپر سے گرنے شروع ہو جاتے ہیں اب ان بچوں بچاروں کے لیے دو ریعافت تھی کہ ایک ان کی پوری کی پوری بلڈنگ گر گئی اس کے اندر کوئی فضلے ہوئے ہیں اوپر سے باہر نکل کے جو بچے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں اور بے شمار بچے جو ہیں وہ اس کے اندر بھی وہ بچارے جہاں بھاک ہو گئے بہت سارے سکول ہیں جنہوں نے جن کے اندر قبرستان اب بھی بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ بچے اللہ کو پیارے ہوئے تھے اور ان کی لیے وہاں پر جو ہے وہ قبریں بنائے گی اب جب ہم نے یہ خبر سنی تو ہمیں سب سے پہلا ضرورت تھی کہ ہم میڈیکل ریلیف اور ریسکیو کرنے کے لیے کام شروع کیا جائے ہم نے پورے پاکستان سے اپنے ولنٹیرز کو کٹھا کر کے اور فوراں انہیں کہا کہ وہ وہاں پہنچیں اب پہنچیں کیسے راستے سارے کے سارے سڑکے جو ہے وہ بڑے بڑے پتھر گرنے کی وجہ سے بند ہو چکی تھی یعنی وہاں پہنچنا جو اس وقت مثلا آپ پنڈی سے اگر راولہ کورٹ جانا چاہے تو زیادہ زیادہ دو ڈھائی گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں مجھے جہاد ہے کہ ہم اس سے منوے دس سے بارہ گھنٹے میں پہنچتے تھے اور وہ بھی ہر تھوڑے فاصلے کے بعد پتھر اٹھاتے تھے پھر آپ کو پتہ ہے ززلے کے بعد آفٹر شاک بھی اس کے آتے ہاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پتھر لڑتے رہتے تھے تو ہم نے فوری طور پر ہر جگہ پر میڈیکل کیمپس لگائے فوری طور پر جو زخمی تھے ان کو رسکیو کرنے کا کام شروع کیا فوری طور پر ان کو کھانے کی فرامی کا آغاز کیا تو ہر جگہ پر ہم نے رسکیو کیمپ کیے اور وہاں پر لوگ آنا شروع گئے اور فوری طور پر ڈاکٹروں کی بڑی بڑی ٹیمیں براکا خصوصا سرجنز کی جن کو وہاں بھیجا گیا اب وہاں پر پہنچنا بڑا مشکل تھا سب سے بڑی جو مشکل تھا وہ وہاں پر پہنچنا تھا جانے آنے کے راستے سارے ختم ہو چکے تھے برباد ہو چکے تھے کہیں سے گزرنا مشکل تھا اور پہنچا نہیں جا سکتا تھا اسی طرح ڈاکٹرز کی ٹیموں کو بھی لے کے جانا بہت مشکل تھا دور دراز جگہ پر جاتے تھے دہات میں پہنچتے تھے وہاں پتہ چلتا تھا کہ یہ تو ایک بچی میں اتنے سال گزر گئے میں جب بھی اس کا میرے زہر میں تصور آتا ہے تو میں ایک جھجری میرے اوپر جسم پر تاری ہو جاتی ہے کہ ایک بچی بچاری اس کا صرف ایک بادو جو تھا وہ لینڈکٹر کے نیچے دبا ہوا باقی سارا جسم اس کا باہر تھا اب وہ اس کا بادو جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی اب الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ الخدمت نے اس نے بہت سارے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی ہم نے چیزیں بنا لی ہیں جس سے ہم ہمارے پاس اب تو آٹومیٹک جیکس ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس لینڈر کو اٹھا سکتے ہیں اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھے اب اس بچی کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس کا وہ بادو جو لینڈر کے نیچے دبا ہوا ہے اس کو کاٹ دیا جائے اب کاٹنے کے لیے اس دور دراز جگہ پر کہاں سے ہم نے اس بچی کو وہاں سے ریسکیو کیا پھر اس کو نکالا اس کا بادو ہمیں کاٹنا پڑا اس کو پھر ریسکیو کر کے تھا ہم نے پہنچایا بہت سارے بچے ایسے تھے جس ان کے ماں اور باپ دونوں جہاں باقی ہو گئے یعنی ایسے بچے بھی تھے جو اکیلہ مسلسکول گیا ہوا ہے باقی سارے گھر میں ہیں سارے کا سارا خاندان اللہ کو پیارا ہو گیا وہ اکیلہ بچ گیا اس کو کوئی سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا کروں ان کے لئے ہم نے اگوش کے نام سے ایک آرفنجز قائم کیے جس میں اس طرح کے بچوں کو پوری طور پر وہاں پر چپٹ کیا گیا مزفر آباد میں بہت بڑا ہم نے ایک کیمپ بنایا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو خیمہ بستی ہم نے بسائی گئی اسی طرح راولہ کورٹ میں اسی طرح باغ میں ساری جگہ پر باغ میں ایک بڑا ہستال ہم نے بنایا خاص طور پر خواتین کے لیے ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور وہ یعنی اس سمانے کا بنا ہوا سفتال ابھی تک وہ چل رہے ہیں اب اس کو ہم نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپیٹل کی شکل دے دی ہوئی ہے اور وہ اس وقت بھی وہاں پر موجود ہے تو یہ ایک بہت ہی مشکل ایک مرلہ تھا سید صاحب ابھی میں بات بھی کر رہی تھی کہ یہ وہ ڈیزاسٹر ہے جس میں آپ ابھی ایک بچی کی بات بتا رہے ہیں ایسے کئی خاندان ہوں گی ایسی کئی کہانیاں ہوں گی جو آپ نے خود بھی دیکھی ہوں گی اپنے آنکھوں سے اس وقت تو چیزیں شاید آپ لوگ تھوڑا بہت وقتی طور پر جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ریلیف دے سکتے ہیں لیکن وہ فیملیز فر در لانگر رن پوری زندگی کے لیے وہ بچے ہیں یا وہ فیملیز ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں اور آج بھی اگر ہم کیسز دیکھنا شروع کریں یا کسی سے رابطہ کریں تو وہ زلزلے کے بعد کی جو لائف ہے وہ ان کی بالکل چینج ہو چکی ہے دیکھیں یعنی بستیوں کی بستیاں ایسی تھی جس میں کوئی ایک گھر بھی سلامت نہیں رہا تھا اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی نہ کوئی زخمی نہ ہو یعنی کوئی کم زخمی تھے کوئی زیادہ زخمی تھے ان لوگوں کو پہاڑوں سے اتار کے نیچے لانا فوج پھوری طور پر پہنچی انہوں نے بہت تیزی سے رسکیوں کا کام سنبھالا ہمارے جو ولنٹریرز تھے وہ پورے ملک سے ہم نے اکٹھے کیے اور انہوں نے کوئی تیس ہزار کے قریب ولنٹریرز دل راہ دیکھ کر کے کام کیا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو پہاڑوں کے اوپر پھسے ہوئے لوگ ہیں ان کو کیسے نیچے لائے جائے کیونکہ ان کے تو راستے بالکل ہی ختم ہو چکے تھے یعنی مینڈ روڈ جب ختم ہو گئے تو پہاڑی راستوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا تو ہم نے بہرہ اس میں گھوڑوں کا انتظام کیا خچروں کا انتظام کیا اس طرح کر کے سب سے پہلا مرلہ تھا ان کو رسکیو کر کے نیچے لے کر آنے کا ہسپٹلز ٹک پنچانے کا ہسپتالوں کی یہ آلت تھی کہ مانسیرہ کا مجھے یاد ہے ہسپتال کے نہ برامدے میں کوئی جگہ تھی نہ سین میں کوئی جگہ تھی نہ کمروں کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کمروں کی کیا حالت تھی سب کے سب زخمیوں سے برگوئے تھے ایفٹ آباز یوں میڈیکل کارلز کا یہی حالت تھا باغ کے باغ کا سارا ہسپتالی گر پڑا ہوا تھا اس کی کوئی کوئی چیز سلامت نہیں رہی تھی راولہ کورٹ کا یہی حالت تھا تو یہ ان سب کو رسکیو کر کے جو شدید زخمی تھے ان کو ہم نے پہلے نکالا ان کو کھانے کا انتظام کیا ہم نے مختلف جگہ پر بڑے بڑے فوڈ بینکس قائم کیے اور ان فوڈ بینکس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکتا تھا اور وہ ساتھ کے ساتھ تقسیم کرتے تھے لمضان تھا ہزاروں لوگ آ کر وہاں پر افتاری کا بھی انتظام تھا اور خوشکلاشن بھی وہاں پر پہنچایا جاتا تھا ایک بہت مشکل میں سمجھتے ہوں کہ وہ کھان تھا بکشی اور بہت محنت سے ہم نے کیا اب پہلا مرلہ تھا ریسکیو کرنے کا اب اس کے بعد اگلا مرلہ تھا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا ان کو کچھ نہ کچھ چھت مہیا کرنے کا آخر کیمپوں میں لوگ کتنا عرصہ رہ سکتے ظاہر ہیں پھر یہ دیکھیں یہ اکتوبر کا مہینہ ہے تھا جب وہ ززرہ آیا تھا اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہاتھ سردی شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم نے گھر بنوانے شروع کیے وہاں پر ہم نے کوئی پانچ سو کے قریب جو گھر گرے ہوئے تھے ان میں کچھ نہ کوئی لکڑی موجود تھی ان کو ذرا اس لکڑی کو ری سیٹل کرنے کی ضرورت تھی اس کے لیے ہم نے آرہ مشینیں خریدی ساری گجرہ والا اور مختلف جگہوں تھے جتنی خرید سکتے تھے ان کو مختلف جگہوں پر اسٹال کیا کہ لوگ آئیں اپنی لکڑی کو اپنی ضرورت کے مطابق اس کی کٹوائی کروائیں اور لے جائیں پھر اس کے بعد پورے ملک سے کیروگیٹر شیٹس جس کی چھتے ڈالی جاتی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی جتنی مجسر آ سکتی تھی وہ ہم نے مجسر آئی پھر گورنمنٹ آف پاکستان تھے اس دمانے میں ہم نے اجازت لی خصوصی اور انڈیا سے ہم نے ایک پوری ٹرین بک کروائی جس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دو ہزار ٹن کے قریب ہم نے کیروگیٹر شیٹس انڈیا سے مگوائی تو وہ مگوائے پھر ان کو بھی اس کا بھی ایک لمبا قصہ ہے کہ وہ یہاں آ کر پھر ان کو ریلیز نہ کرے کس مسئیبت سے ہم نے ان کو ریلیز کروایا اور ریلیز کروا کے وہ پھر ساری مختلف علاقوں میں اس کے ٹرک بیجے گئے اور لوگوں کو وہ شیٹس دی گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے گھر بنانے تھے اب پہاڑی علاقے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جہاں پر گھر ہے وہ اپنی زمین پر ہی اس نے گھر بنانا ہوتا ہے لوگ سمجھے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ پتہ نہیں کس کی ہے پہاڑوں میں بھی لوگوں کی ذاتی زمین ہوتی ہے اور جس نے ظاہر ہے گھر بنانا ہے تو کسی کی میری جگہ پر یا آپ کی جگہ پر تو گھر نہیں بنائے گا وہ اپنی جگہ پر بنائے گا اب پہلے جو وہاں پر ملبا تو اس کو صاف کیے جائے پھر وہاں پر گھر بنائے جائے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ چھات وغیرہ ڈالی جائے یہ سارے مرلے جو ہیں وہ ہم لے کے چلتے رہے پھر ہم نے اس کے بعد یہ بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ بیشمال لوگ جو تھے ان کا روزگاری ختم ہو گیا تھا ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح کا روزگار فرام کیا جائے کہ وہ اپنی فیملی کو لے کے چل سکے اس کے لیے ہم نے مختلف روزگار کی فرامی کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو جس میں یہ ایک یہ تھی کہ جس میں یہ آرہ مشینے جو ہیں وڈ کٹنگ مشینے جو ہے وہ ہم نے لگوائی تھی وہ ان کو ہی دے دیں کہ زلزلے کی دوران تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ اس کو فری کاٹ کے دیں گے اس کا خرچ جو ہوگا ان کو سب کی سیلوریز اپنے مقرر کی ہم آپ کو تنخواہ دیں گے آپ نے فری لوگوں کو کاٹ کے دے دیں لیکن اس کے بعد پھر ان کے حوالے کر دیئے جب وہ وقت گزر گیا آپ ان کو ایزے روزگار اپنا چلائیں اسی طرح جگہ جگہ پر ہم نے بلاکس بنانے کی مشینے لگوا کر دی تاکہ اس سے بلاک بنائیں اور اس کو شروع میں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ہم انہیں کہتے تھے کہ سارے یہ فری دینے ہیں تاکہ لوگ اس سے اپنے گھر بنائیں اچھا چونکہ وقا سب میرے پر سب کم ہے میں چاہوں کہ آپ نے یہ زلزلے کی حوالے سے تو آپ نے ہم سب جانتے ہیں اور کل ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پرائم منسٹر نے فلسطین کے آپریشن کے حوالے سے الخدمت کو بڑا سراحہ ہے ظاہر ہے آپ نے کہا ویٹ ٹائم آپ کی اورگنیزیشن نے بھی ایوالف کیا ہے جدید مشینری ہو چیزیں ہو تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2005 سے اب تک تیاری ہماری مختلف اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی ڈیزاسٹر آئے کبھی بھی نہ آئے لیکن جو ظاہر ہے آپ نے اپنے طور پر تیاری کرنی ہوتی ہے اور فلسطین کے آپریشن کے حوالے سے جو ریسٹ کے آپریشن یا جو آپ امداد کر رہے ہیں وہاں پہ اس حوالے سے بتائیے گا اس وقت ہم اپنے حوالے سے تمہارس کروں گا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا الخدمت کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے ایک اچھا کام گورنمنٹ نے جو کیا پاکستان کے قیام کے بعد جو چند ایک اچھے کام ہوئے ہیں ان میں سے ایک ون ون ٹو ٹو کا قیام یہ بہت اچھا ادارہ بنایا ہے اور اس ادارے کے ساتھ مل کر ہم نے ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ ٹرین کی ہے جو یعنی زلزلے میں بھی کام کر سکتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی بڑی بلنگ کو آگ لگ جائے تو اس میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں پھر ان کو اگر سلاحب میں کام کرنا پڑے تو اس میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں ابھی میرا خیال ہے دس دن پہلے ایک ون ون ٹو ٹو کی زیرے تمام ایک تھا جس میں انہوں نے ہماری مختلف ٹیم ٹیموں کو ٹرین کیا تھا تو ہماری اس میں دو ٹیموں نے پورے پاکستان میں ایون ون ون ٹو ٹو کے ساتھ بھی کمپیٹیر کر کے اس میں فرس پوزیشن آس گی ظاہر ہے وہ ایک اچھا یہ کام ہو رہا ہے ہم نے اپنے اندر بھی جگہ جگہ پر ہم نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ڈپو قائم کر دیئے خدا نہ خاصہ کسی جگہ پر کوئی حادثہ ہو وہاں سے فوراں ہماری ٹیم میں پہنچ سکتی ہے یہ تو اس حوالے سے میں نے ارس کرنا تھا جو فلسطین اور غزہ کی تباہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی نقابل بیان وہاں کی صورتحال ہے وہاں پر مختلف اداروں کے ساتھ ہم نے پہلے جنسی کام مل کا کام شروع کیا تھا اب تک ہمارے کوئی بیس سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں جو وہاں پر ہمارے والنٹیرز وہاں پر کام کر رہے تھے اب ہم نے کچھ لوگوں کی ایک بڑی ٹیم وہاں پر بنائی ہے جو وہاں پر ہمارے سب سے مین ضرورت وہاں پکا پکا ہے کھانا پرام کرنا ہے کھانے کی تو ضرورت ہے لیکن وہاں پنچایا کیسے جائے یہ بھی ایک مرحلہ ہے یہ دو راستے ہیں وہاں پنچانے کے ایک مصر کے ذریعے سے اور ایک نیا راستہ آپ نے کوش کر کے جارڈن کی گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے شروع کیا ہے تو اس وقت تک ہم تقریبا تین ہزار ٹن سامان جائے سب ادھر سر میرے پر چونکہ وقت کم ہے میں ضرور چاہوں گی کہ میں اس پہ آپ پہ دوبارہ بھی بات کروں ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت www.publicnews.com